مرحبا سلام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نائی برز ٹی وی انٹرنیشنل ہماری نشیات آپ یوٹیوب فیس بک پر اور مبارک ٹی وی انٹرنیشنل پر بھی دیکھ رہے ہیں اب بھی پروگرام شروع کرنے ہی والے تھے تو ٹیلی فون پاکستان سے آگیا لاہور سے تو ایک صاحب تھے کہنے لگے کہ آج کی اخبار میں ایک خبر چھوپی ہے میں نے تو بارا نہیں دیکھی انہوں نے مجھے بتائی کہ سکول جو ہے پاکستان کے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کتنے ایک لیت ہے جو اطلیم حاصل کر رہے ہیں اور کون سے لوگ ہیں وہ احمدی ہیں یا دوسرے فرقوں سے تلق رکھتے ہیں تو میں نے سوچا اس میں بات کر گئے مگر پہلے میں آپ کو ایک مولوی صاحب سے ملانا چاہتا ہوں ان کی کہانی آپ سنیں اور پھر پروگرام آگے بھی چلتا رہے کہ بات سے بات نکلے گی پہلے یہ سنتے ہیں ناتا گنج وقت شہر یا زمیری نے مجھے ہاٹ تیر گوا تو وہ شریف لائے اپنے ہاتھ کے اشارت سے ہاں سے بہت ہی ہے اسی مطلب تو یہ ہمارے مشائق ہیں جو ہماری یہی تو روانی نستگیری ہے یہ ہو رہی ہے تو پھر ہمیں تصدیقیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک واقعہ تھا کہ میں لاہور میں تھا تو اٹیک کے بعد بھی وہ چیک کرتے ہیں وہ چھتی سکر انڈے گیا اٹھالی کے انڈے لکار یہ آپ رہیں گے تو پھر وہ دیکھا کہ میں مجھے تکلیف دوبارہ محسوس ہوئی تو اس تکلیف میں ابھی میں نے کہیے تو دوبارہ پر بھیڑے ڈیک بنے والا میں گھر میں تھا کسی کے تو سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سعیدنا موسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے تو اس وقت تو وہ جب دونوں انبیاء تشریف لائے تو میں عدب کی دی جب اٹھنے لگا تو انہوں نے فوراں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرا جسم وہی جام ہو گیا جام ہو گیا میں میں کوئی نہیں سکا تو جب انہوں نے حضرت قرصہ قلیف اللہ نے میری طرف اشارہ کیا تو میرا پورا وجود روشن ہو گیا اور سعیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ اس کے دل کے نالیوں کے قریب دل کے قریب یہ کلار چار پانچ ابھی یہ لگے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا زور پڑا تو یہ پھر اٹیک بہت بڑا ہوگا پھر اس کے بعد بھی اٹیک ہو سکتا ہے تو حضرت اے سیدنا عیسیٰ علیہ اللہ نے تین فوقیں ماری تو پہلا کلار جو بڑا تھا وہ اسی وقت فون میں شامل ہو که ختم ہو گیا تو دوسرے فون کردی ماری اور اس مجھے میری ایک دم ایسے میری شید زید ہوگی اور وہ فون میں رواں ہو گئے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم آپ فرمایا کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں یوں کہ آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو محبوب رکھتے ہیں اور آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے میں ہم کا شکر گدار ہوا کہ مجھے ہسپیدال میں نہیں جانا پڑا اور میں نے کہا شاید اس سے میری ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی کہ اگر دنے بڑے کلاڑ وہ دن کے قریب تھے تو پہلے مجھے اٹیک ہوتے ہوئے جب کہا اور یہ اس کلام کو جب میں نے آکے گھر سنایا تو وہ میرے بیٹے نے اس کلام کو اپنے انتصال واقعے کو اپنے الفاظ میں یہ کلام کی سکرت یہ دی ہے ہم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم انکاری کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیتہ ہے ہم تو سیدنا آدم علیہ السلام سے دور اچھا یہ مجھے ریڈیو میں ناروے سے بجوائی اچھا ناظرین مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اب اس بندے کو ہسپیٹل نہیں جانا پڑا اور جس طرح اس نے کہانی بیان کی آپ نے سنی بیٹے کو بھی اس نے تیار کیا کہ پہلے میرا سلسلہ چلتا رہے گا جب کبھی میں مار گیا تو پھر آپ نے بھی یہ باقیہ سنانے ہیں اور لوگوں سے پھر پیسے پوسے کس طرح کھینچنے ہیں ایک طریقہ مارداد نسل کو بھی بتا دیتے ہیں یہ لوگ یہ بھی بتا دیتے ہیں سیاستنا بھی بتا دیتے ہیں دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے لوٹ مار کا کہ کس طرح جو ہمارے چاہل وہاں میں جو سبان اللہ سامنے سے کہہ رہی تھی وہ ان کو پتا بھی نہیں کہ یہ کہانی کیا سنا رہا ہے اور پھر اس کو حضرتیسہ علیہ السلام سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آپ نے کب دنیا میں تشریف لانا ہے یہ بھی نہیں اس نے پوچھا بھول گیا ہوگا سہارہ بیمار تھا اس وقت طبیعہ ٹھیک نہیں تھی مگر ایک دفعہ اگر وہ آئے ہیں تو وہ تو آتے جاتے رہیں گے اس کی خواب میں یہاں جس طرح یہ بتا رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک ہم اپنے ملک میں لوگوں کو چھوٹ بتا کے پفائدہ اٹھاتے ہیں وہ کجابی کی ایک مثال ہے کہ جو تھگ ہوتے ہیں نا وہ بیواکوفوں کے محلے میں بھوک کے نہیں سوتے اور ان کو بتا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیواکوف چاہل ان کے سسٹم میں آ جائے گا اور اس کو پھر وہ ظاہرہ زبا کریں گے اور جو پیسے ہوں گے جو کچھ ہوگا وہیں ان سے لے لیں اور یہ لوگا سمجھیں کہ ان کی جیموں سے جو جو آئے یہ نکالنے کے لئے یہ کہانی سنائی جاتی ہے ابھی یہ کہانی سنانے کے بعد پھر خواتین مرد ان لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں کہ میرے یہ مسئلے ہیں میرے یہ مسئلے ہیں آج دنیا میں کون انسان ہے جس کے لئے کوئی پریشانی ہے مسائل نہیں ہے پھر یہ لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے اصل میں لوگوں کے یہ مسئلے حل نہیں کر رہا تھا اس طرح کے لوگ اپنے مسئلے حل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ اتنے دل میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر میں نے کئی دفعہ بتایا ان کی شاخیں ہیں پہلے چھوٹے پیر کے پاس جانا ہے پھر اسے اگر آپ کا کام نہیں ہو پھر بڑے کئی انہیں نوٹنا کئی عورتیں ہیں جن کی عزت بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ کھیلتی عزت سے بھی مگر قوم بھی شرم ہو چکی کل یہی آفتاب اقبال نے بھی پروگرام جو میں نے پیش کیا تھا بتایا تھا کہ اکل ہی نہیں ان لوگوں میں خلاصہ یہی تھا اس کا بات کا اور بھی لوگوں کو بتایا اب ان لوگوں کو اکل اس لیے نہیں آتی کہ اگر ان کو اکل آگی تو یہ جو جس کی خواب میں عزتیسہ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں یا جس کو انہوں نے آگا ٹھیک کیا اسے ہسپیلر بھی جانا پڑا اور جس رینٹ پہ اس نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بیسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے آپ اب خوابوں میں پتہ نہیں کس طرح جھوٹ بول بول کے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے وہاں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کون سے لفاظ استعمال کرنے ہیں اور کہاں سے یہ کہانی بنا کے لاتے ہیں یہ بھی ایک سوچنری بات ہے گرد گرد ان کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ مشرق بیٹھے ہوئے ہیں یہ خود بھی شرق میں مبتلا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور باتیں یہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیار کرتا ہے اور بڑے بڑے انبیاء کے نام لے کے یہ لوگوں کو بتا رہا ہے یہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح پاکستان میں یہ چھوٹے جاجت کے اوکر زام نگانے سے فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح بڑے بندے کو پکڑو اور یہی علاق ان لوگوں کے ہیں انہوں نے بھی سوچا ہوا کہ ایسے نام لیے جائے جن کو لوگ جانتے بھی ہیں اب سب انبیاء کو تو نہیں جانتے اب اس کو کیسے پتا چلا مکمل جھوٹ ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا آج تک آپ گوھر کریں کہ یہ علما جو قصے کہانیاں سنا سنا کے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں لوگوں نے ان سے کیا حاصل کیا لوگوں نے کیا سیکھا ان سے کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی آئی ہو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء ہمارے پاس آتے ہیں دوسری طرف ان کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی اگر اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں سے خوش ہو تو پاکستان میں ظاہر ہے حالات بہتر ہو لوگ بھی اچھے ہو مگر یہ چیزیں دور دور تاکہ آپ کو نظر نہیں آئیں ناظرین یہ حالات کیوں پیدا ہوئے اصل وجہ یہی ہے کہ جو حقیقی اسلام میں احمدیت ہے اس کی طرف ان لوگوں کو آنے نہیں دیتے اور آپ نے دیکھا کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے قصے کہانیاں جو حقیقی اسلام کے لوگ ہیں وہ سناتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اگر غلط بیانی کریں گے تو گناہگاروں جھوٹ بولیں گے تو گناہگاروں پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام آپ کو دکھایا تھا جو جماعت احمدیہ کے مجودہ خلیفہ ہیں انہوں نے ہر چیز پر ترجیح دی کہ سچ ہونا چاہیے آج اگر آپ دیکھیں تو خدا اللہ کے بعد کوئی بھی اگر چیز ہے تو دولت ہے لوگوں کی نظر میں دولت کے لیے اپنے ملک چھوڑ دیتے ہیں در بدر جاتے ہیں راستے میں مر جاتے ہیں دولت کمانے کے لیے جاتے ہیں خدا تو ہر جگہ مجود ہے دولت کمانے کے لیے اپنی جان سے بھی چلے جاتے ہیں دولت کمانے کے لیے جور بھی بولتے ہیں جس طرح آپ یہ بول رہا تھا دولت کمانے کے لیے آپ قتل بھی کر دیتے ہیں بہنوں کے وہ اپنی ملتے کیا نام ہوتے ہیں جاہداز میں اس سے ہوتے ہیں کیا کیا کچھ دولت کے لیے انسان نہیں آج کارگا سب کچھ کر رہا ہے جو بھی بوڑ رہا ہے ہر وہ طریقہ استعمال کر رہا ہے کہ کسی تار پیسے آجیں مگر جو چیز آپ نے اس دن دیکھی اس پروگرام میں کہ ہر چیز کے اوپر تجیز دی گئی کہ سچ بولو اور سچ سب سے ضروری ہے یہ ہے ایک کیسلام کسی چیز کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جو سچ کو اہمیت دی گئی کیونکہ اگر سچ پر ایک بنیاد بنے گی تو اس سے قوم جو ہے اس کو فائدہ ہوگا ایک اچھے لوگ پیدا ہوں گے اچھی دنیا ہوگی جس طرح جیپان کی بات ہے میں نے کئی دفعہ کی کہ وہاں پہ جھوڑ نہیں بولتے سچ بولتے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ مولوی یا جو بھی پی رکیا ہے یہ کہانی سنا رہا ہے یہ مکمل جھوٹ ہوتے ہیں ان سے بچو خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ ان سے بچو یہ آپ کو لوٹ لیں گے گمراہ کریں گے ایک تو پیسے بھی لوٹ لیں گے دوسرا آپ کو گناہ دار بھی کریں گے دونوں چیزوں میں آپ کا خسارہ ہے اس میں ایک بریک رہتے ہیں یا پھر وہ بات کرتے ہیں جو مجھے کال آئی تھی جوڑے نے نائملز ٹی وی انٹرنیشنی قصہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت نے دوبارہ آزر اچھا شروع میں جو میں نے بتایا تھا کہ فون آیا مجھے بھی لاہور سے اس پہ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے سکول ہوتے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں آپ دیکھ لیں وہ ایک بچوں کی بنیاد ہوتے ہیں جیسے مکام کی بنیاد آپ دیکھیں مضبوط ہوگی اچھی پائدہ ہوگی تو بیڑھ لنگ جو ہے وہ لمبے عرصے تک بھی رہے گی اور آپ کو تانگ بھی نہیں کرے گی اسی طرح سکول میں مچے جائیں گے وہاں بھی اب یہ جو چیزیں لے کے آ رہے ہیں بہت خطرناک ہیں خطرناک اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلے ہی بہت نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں جو احمدیوں کے مطلقی آپ دیکھ رہے ہیں کہیں کہتے ہیں شزان نہیں پینی کہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا کہیں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا اور یہ چیزیں نرمزیں مٹھتی جا رہی ہیں اب جب بچے سکول میں جائیں گے تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ اتنے اس کلاس میں احمدی بچے ہیں اور پھر ہوگا یہ کہ جو بچے احمدی نہیں ہوں گے ان کے دلوں میں پھر نفرت ڈالی جائے گی اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے وہ نفرت بڑھتی جائے گی نفرت بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر ہو سکتا ہے جیسے پہلے بھی وہاں پاکستان میں احمدیوں کے جہان مال محفوظ نہیں ہیں آئے دن کوئی ایسا واقعہ صاحب میں آ جاتا ہے تکلیفتے بھی ہوتا ہے مگر ہم لوگ دعای کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں تو وہ چیزیں جب بچوں کو یہ آج جو سکھائیں گے وہ کل کو ایک پاکستان کے معاشرے میں جو تبدیلی لائے گی وہ ہوگی صرف نفرت کی اس کے سوا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر آپ مدرسوں میں دیکھیں تو جو بچے وہاں پہ بھی ہیں وہاں تلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بھی زیادہ یہی بتایا جاتا ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کی ایمیو کے مطلب میں سب جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں اور وہ جھوٹی کہانیاں جس طرح پہلے اسے میں مولوین نے اپنے مطلق سنائی اسی طرح یہ علماء یہ جو ٹیچر پہ مدرسوں کے ہے وہ ان لوگوں کو سنا کے تو حقیقت سے دور رکھتے ہیں حقیقت سے دور رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو یہ پھر کہیں اہمگی نہ ہو جائیں اس طرح کے بیشمار واقعات میں پہلے آپ کے سامنے لا چکا ہوں مگر یہ حقومت کو ہوشکن ناخل لینے چاہیے ان چیزوں اور اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ آپ وہاں پہ ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو قائد عظم کا پاکستان تھا اسی کو سامنے لانے کی کوشش کریں آپ لا تو نہیں سکتے مجھے بھی پتا ہے کیونکہ سہارا دن جھوٹ سے دن شروع ہوتا ہے وہاں پہ جھوٹ پہ ختم ہوتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں ملتا تو یہ حالات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی اچھے راستے کی طرف نہیں جا رہے مردم شماری اس پہ پچھلے دنوں یہ بھی ایک خبر چار رہی ہے مجھے بیجی تھی اور جس بندے نے بیجی سرفراد نواز صاحب نے تو وہاں پہ بھی جو بڑے آپ کے محلوی صاحب ہیں جو چاند دیکھتے ہیں انہوں نے یہ بیان جاری کیا یا انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس فام میں بھی آپ جناب یہ خانہ لائیں کہ جس طرح پاسورٹ کا فام ہے شناتی کارٹ کا ہے یا نکاف فام آئے کل جو نکلا کہہ رہے تھے پچھلے دنوں پہ جاب سمبلی نے بیل پاس کیا اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو برابر کے کوک ہیں یہ زبانی کہانیاں یہاں آکے سناتے ہیں وزیر خارجہ جرمنی آئے انہوں نے بھی زبانی کہا مگر کبھی ان لوگوں نے اپنے گرے مان میں دیکھا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہم کتنی دیر جھوٹ بوڑ کے لوگ کو بے پو بنائیں گے امریکہ نے رپورٹ جاری کی کال علی صاحب نے رات کو اس پر آپ کو بتا دیا اب وہ ایک طرف پاکستان کے آپ اللہ دیکھتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی طور پر نفرت میں اگر کوئی سلامی ملک آپ تمام پر نظر ڈال لے 54 ہے میرا حق ان میں سے جو ایک نمبر مذہبی نفرت ہے وہ پاکستان میں پائی جاتی ہے اور دل میں دل میں یہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کی ترقی میں بھی رکاوٹ بنی گئے اگر آج سکولوں میں یہ چیز لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مذہب شمالی یا جو بھی ہے یہی گلتیاں آپ کے بڑھوں نے کی ذلوف کارلی بھٹوں نے کی اور اس سے آج قوم کو کتنا نقصان ہوا مگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے کیونکہ آپ لوگوں نے کبھی نقصان کا سوچے ہی نہیں آپ لوگوں کو پسند نقصان کیا ہوتا ہے آپ ہر چیز کو یہی بتائیں گے کہ یہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ پٹی باندھی ہوئی ہے آپ کی آنکھوں پر بھی کان ہے وہ آپ سن نہیں سکتے صحیح راستہ آپ کو نظر نہیں آسکتا چاہے وہ حکمران ہیں چاہے وہ علماء ہیں یا جو بھی لوگ کمرہ کار رہے ہیں ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جو اٹھا ہم بولے گے وہ ہی ہماری آج کی جیت ہے وہ ہی ہمارا آج کا دن ہے اسی سے ہم نے اپنے سسٹم کو چلانا ہے اسی سے ہم نے اپنی زندگی کو چلانا ہے اسی سے ہر چیز جو اب ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد ڈالتے 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 آج نہ چیف جسٹس جو سابق ہے وہ مفعوض ہے نہ وہاں پہ اور کوئی جاج مفعوض ہے نہ آپ کی امام مفعوض ہے نہ سکول مفعوض ہے ہر بندے پہ جب آپ ایسے جھوٹ بولتے جائیں گے تو کبھی نہ کبھی کوئی اعظام لگ جائے گا کبھی کچھ آ جائے گا اور جو بھی تھوڑا ہوتا آپ نے سچ بولنے کی کوشش کی ہوتی ہے وہ پھر وہیں پہ آ جاتی ہے اور یہی سلسلہ ستر پی چتر سال سے پاکستان میں چال رہا ہے کسی نے یہ گوھر ہی نہیں کیا کہ ہم کس وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں دنیا ترقی کر رہی ہم پیچھے جا رہے ہیں کبھی کسی کوئی تفیق نہیں اللہ تعالی نے دی کہ گوھر بھی کر لے تفیق اس لیے نہیں دی کہ اس قابل ہی کوئی نہیں وہاں پہ ہے آپ دیکھ لے نظر دور آ کے دیکھ لے ایک لیڈر دوسرے کو کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے دوسرے لیڈر تیسرے کو کہتا ہے تیسرے لیڈر چوتھے کو کہتا ہے سارے پھر جھوٹ بولتے کوئی ایک بندہ بتا دے کسی کی کبھی کسی نے تریف کی ہو کہ جناب یہ انہوں نے پچھلے چاریس سال میں اسمبلی میں سچ بولنا ہو اگرے دن میں نے پروگرم کیا تھا کہ الفیہ بیان وہاں تو قرآن جیز اٹھا کے جھوٹ بول دیتے ہیں ان کو کیا علم ہے ان چیز ہوں گا پہلے تو ایک بندے کو علم ہو کہ جھوٹ کیا ہے پھر ہی وہ اسے پریز کرے گا اس کے نقصانات کیا ہیں مگر جب آپ نہمیتی جھوٹ کو دی ہوئی ہے اسی طرح یہ سکولوں میں آپ جو کام کرنے لگے ہیں جو مردم شمالی جو کچھ بھی کہا رہے ہیں صرف اس سے لوگوں میں نفرت اور دوسروں کو تکلیف دینے کیلئے کام ہو رہا ہے اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اگر آپ دیکھ لیں یورپ ہے ترقی یا تاجدہ ممالک ہے کبھی کسی کو دلچسپی نہیں آپ کا مذہب کیا ہے کسی کو پوچھے ہی نہیں کبھی کسی رہے ہیں کوئی دوست ہو وہ بات کر لیتے ہیں جرمن ہے کوئی دوست ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا جو بھی ہے مگر سکولوں میں اور دوسری جگہ پہ یہاں تک بھی سہولت ہے جو بچے یہاں نرسری کنڈر گارڈن جاتے ہیں وہ ان کو حلال کھانے کے لیے بھی بکیدہ طور پہ بتایا جاتا ہے ہاؤسپیٹل میں آپ گئی ہیں آپ نے کہا میں حلال کھانا کھانا ہے وہ آپ کے لیے وہ انتظام کریں گے جو بھی جو سبزی سبزی ہوگی جو بھی اس کے مطابق وہ آپ کا مندبس کر سکتے ہیں پھر وہ آکے بکیدہ طور پوچھتے ہیں آپ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو دل کرتا کھلائی آئے مگر ہمارے وہاں پہ یہ چیزیں نہیں اور آپ دیکھ لیں باتیں ہم کریں گے کہ ہم ہمیں خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہ جس طرح بتا رہا تھا میرے دل پہ پھونک ماری مگر آج تک کسی نے اس عمام پہ تو پھونک نہیں ماری سوائے جھوٹ کی یہ پھونک چل رہی ناظرین یہ بہت ہی خطرناک حالات پیدا کیے جا رہے ہیں پاکستان میں دن با دن اور بہت تکلیف تھے اس میں آپ کوشش کوئی بھی نہیں کر رہا کہ کیسے باہر نکلیں کیونکہ ہم آمام میں سب ننگے ہوں تو باہر کون نکلے گا میرا حال آج کے لیے اتنا بہت ہے اینڈ وے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا ہمارے جو دیکھنے آلے کہ ایم ٹی اے ہمارا ایک پروگرام ہے ایک چینل ہے پوری دنیا میں یوٹیوب فیس بوک ہر جگہ پہ مجود ہے اگر سچ آپ نے سننا ہو یا سمجھنا ہو یا سیکھنا ہو تو اسے ضرور دیکھیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہی ہوگا حقیقی اسلام کا آپ کو علم ہوگا آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کا صرف ایک جو خطبہ وہی سن لیا کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی قربانیاں دی صحابہ نے اور حقیقی اسلام کیا ہے اور کیا نمونہ تھا ان لوگوں کا پھر آپ کو شاید تھوڑا سا اندازہ ہو جائے مگر اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے نائمبرز ٹیوی انٹرنیشنل کے ساتھ کل پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں اللہ حافظ